اسلام علیکم ہان جی ابھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہو گیا ہوں جی اس میں میں اپنے بارے میں اپنے افیلیئٹ ایکسپیرینس کے بارے میں اور اپنے مشن کے بارے میں بات کروں گا کہ کیوں میں نے یہ گروپ بنایا مقصد کیا ہے اور براغ ڈیجیٹل افیلیئٹ پرورام میں شامل ہونا کیوں ضروری ہے اس حوالے سے بات کروں گا کیونکہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ویڈیوز بنا کر ساری چیزیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائیں اس حوالے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو افیلیئٹ مارکیٹنگ میں نے دو در چودہ میں دراز سے شروع کی تھی تو جب دراز کا نئے نئے افیلیئٹ پرورام شروع ہوا تھا تو مجھے معلوم ہوا تھا مجھے بھی آپ سب دوستوں کی طرح آن لائن کام کرنے کا بہت شوق تھا تو اس لیے میں نے جوئن کر لیا دراز کا افیلیئٹ پرورام ٹھیک ہے لیکن تب ایسا تب سکھانے والا کوئی بندہ نہیں تھا ٹھیک ہے نہیں اتنے زیادہ سوشل میڈیا پر کوئی بندے تھے جن لوگوں کو بتا بھی تھا وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے ٹھیک ہے ابھی تو بہت زیادہ یوٹیوب پر فیس بک پر سب ہی جگہ پر آپ کو ہر بندہ مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن تب ایسا ہے کہ بہت مشکل تھے جو ہے نا ساری چیزیں ایک تو پتہ نہیں تھی پھر دوسرا ایسا ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا لیکن تب کیونکہ میرے شوق تھا جنون تھا تو میں نے کوشش کی سکھا سارا کچھ کیا تو تب سے میں نے ارادہ کر دیا تھا کہ اللہ پاک نے اگر مجھے کامیاب کیا نا تو آگے چل کر دوسرے لوگوں تک میں اپنا علم لازمی لازمی پہنچاؤں گا اور یہاں پہ ایک اور بات کر کے میں اپنے ٹاپک کیوں پر آتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی کام کا کوئی استاد مل جائے نا ایک تو آپ ویسے اپنے حساب سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے سیکھ کر کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کو کسی کام کا پھر استاد مل جائے آپ اس سے سیکھیں نا تو آپ سالوں کا کام مہینوں میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات میں نے بھی پہلے سنی ہوتی لیکن جب میرا ساتھ خود ہوئی نا تو پھر مجھے اس چیز کا یقین آیا ٹھیک ہے تو جیسی میں نے دوہزر چودہ میں شروع کی تھی خود سے سیکھ کر سارا کچھ جو ہے تو تقریبا پورے ایک سال میں میں نے جو سیل کی تھی تقریبا ایک ہاں تین لاکھ کی جو ہے نا سیل میں نے کی تھی ٹھیک ہے لیکن لگ رہا ٹھیک ہے کرتا رہا تو مجھے ایک جو ہے استاد مل گیا ٹھیک ہے اس کو ساری صورتحال میں نے بتائی میں نے اپنا کام کا ترکار بتایا ساری چیزیں بتا کر کے تو اس کو میں نے یہ چیزیں کہے کہ میں نے یہ کام سیکھنا ہے اور آگے کر کے جا کے اس کام کو آگے بڑے لیول پہ بھی کرنا ہے تو اللہ پاک کو ان کا بھلا کرے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے اپنے پاس دو تین گھنٹے بٹھا کر پوری ساری چیزیں سمجھائیں ٹھیک ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں مجھے کہا کہ جہاں پہ بھی کوئی مشکل آئے تو مجھ سے پوچھ لیں تو اس کا کیا ہوا اگلے مہینے میں نے ان کے کہے کہ اوپر کام کیا ٹھیک ہے جیسے جیسے وہ بتاتے گئے میں کام کرتا گیا جہاں پہ مجھے مشکل آئی میں ان سے پوچھا ٹھیک ہے تو اس سے اگلے مہینے کیا ہوا کہ وہی جو تین لاکھ کی سیل میں نے ایک سال میں کی تھی وہی تین لاکھ کی سیل میں نے ایک مہینے میں کر لی تھی تو تب سے میرا جو ہے نا اور یقین بڑھ گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جہاں اللہ پاک نے مجھے کسی ایسے مقام پر پہنچا ہے تو میں ضرور اپنا علم جو ہے نا آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں گا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ گروپ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تو اس لیے یہ کام سکھانا شروع کر دیا ابھی میں نے اس گروپ میں کیونکہ پہلے بہت سارے دوست جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں ان کے ریفرنس کے طرح بہت سارے وہ مجھے کہتے تھے کہ اس کو سکھا دو اس کو سکھا دو لیکن بہت مصروفیت کی وجہ سے میں سب الگ الگ دوستوں کو جو ہے نا وہ نہیں سکھا سکتا تھا ٹائم نہیں دے سکتا تھا اپنے بھی بہت زیادہ کام چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میرے وائنڈ میں یہی آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ میں فیس بوپ کے اوپر جو پہلے دن سے میرے گروپ میں ایڈ ہو ہونے پتا تھا کہ میں نے ایک ہزار بندوں کا کہا تھا ٹھیک ہے میں نے سوچا تھا کہ ایک ہزار بندہ بھی میرے گروپ میں آ جائے گا تو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک ہزار سے میں اپنے مائنڈ میں رکھا تھا کہ ایک ہزار لوگوں کو سکھاؤں گا لیکن ماشاءاللہ سے بہت زیادہ دوستوں نے اس میں ازار کیا سکھنے کا تو انشاءاللہ ابھی مزید بھی جو ہے نا آگے چیزیں چل گا اور بھی بہت ساری چیزیں سکھاؤں گا تو ابھی ہم اپنے ٹاپک کی اوپر آتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اپنے ٹاپک کی اوپر آتے ہیں تو جوائن کرنا کیوں ضروری ہے براک افیلیٹ یہ آپ کو جوائن کرنا کیوں ضروری ہے اگر تو آپ کوئی بھی سرویسز آپ کے پاس ہیں کوئی پروڈکٹس ہیں آپ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر نہیں ہے کوئی پروڈکٹ یا سرویس نہیں ہے تو آپ یہ ہمارا براک افیلیٹ پروڈرام جوائن کر لیں اس میں آپ کو میں ایک طرف سکھاؤں گا بھی ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں پروڈکس بھی کراؤں گا اس میں آپ کو افیلیٹ پروڈرام کی مکمل ٹریننگ دی جائے گی اور ساتھ ساتھ میں جیسا کہ میں گروپ میں آپ کو گائیڈ لائن بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے جو کمنٹس آتے ہیں ان کا رپلائی بھی دیتا ہوں تو ساتھ ساتھ میں آپ کی ٹریننگ یہ بھی چلتی رہے گی اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں مزید ٹریننگ بھی آپ کو جو ہے نا دیتا رہوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں پریکٹس کریں ٹھیک ہے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کو پریکٹس کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو میں نے پاکستانی مارکیٹ میں پریکٹیکل کروانا ہے ٹھیک ہے پریکٹیکل کروا کر جس سے آپ کو سمجھ لگے گی کہ کام ہے کیا کام کرنا کیسے اور کیوں کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کام کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کام کا محفظہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی ہم انشاءاللہ اگلے مہینے سے باقاعدہ سے براغ ڈیجیٹل سٹارٹ کر رہے ہیں تو میری کوشش یہی ہے کہ اس سے پہلے پہلے آپ سب دوستوں کو جو ہے یہ میں ساری چیزیں جو ہے نا سمجھا دوں تاکہ جب ہم اپنا کام شروع کریں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مکمل پریکٹس ہو چکی ہو تو آپ کی جو ہے نا پریکٹیکل کام آپ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ براغ ڈیجیٹل افیلیٹ پروگرام میں آپ شامل ہو کر ایک تو سب سے پہلی بات ہے وہ کام سیکھیں گے کہ کام ہے کیا کرنا کیسے ہے پریکٹس ہوگی پھر پریکٹیکل ہوگا پھر جیسے کہ میں ایک دو دفعہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شروع میں ہم ہنڈریٹ پرسنٹ تک کا کمیشن جو ہے نا دیں گے جو ہمارے افیلیٹ اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کی پریکٹیکل ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد ٹھیک ہے بینیفٹس اس کے کیا ہوں گے ٹھیک ہے ابھی ہم بینیفٹس کے اوپر بات کریں گے برات پیجی ٹیل جو ہے یہ پروگرام میں شامل ہو کر اب ہمارے جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں سار ممالک میں ہمارا کام شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہے جس میں سے پاکستان پہلے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ میری ترجیب پہلے جو ہے میں نے کہا کہ چلیں پاکستان سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اومان سے پلان تھا پھر میں نے کہا کہ اومان میں کام کروانے سے پہلے ہیں پاکستانی جو دو سے ہمارے ان کو ٹریننگ دلوا دوں تاکہ وہ کام کریں تو اچھا کام کر کے پاکستان میں سیکھ کر پاکستان میں آپ کے لئے آسانی ہوگی سیکھ کر پھر آپ اومان میں کام کریں گے پاکی ua.e میں ہمارا کام ہونا ہے ٹھیک ہے قطر میں ہونا ہے بیرین میں ہونا ہے سری لنکا میں ہونا ہے بنگلہ دیش میں ہونا ہے ٹھیک ہے ان سارے ممالک میں جو ہے نا ہمارا کام ہونا ہے ٹھیک ہے اور میری کوچھ یہ ہوگی کہ کم از کم پانچ ہزار افیلیٹ کی جو ٹیم ہے نا وہ میں تیار کر سکتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ دوزار چوبیس میں جو ہے نا ہم باقی ممالک میں بھی کام شروع کر دیں گے دو تین مہینے میں ہمارے پاس ہیں تو ان تین مہینوں میں ہم ایک اپنے پانچ ہزار افیلیٹ جو ہے نا ہمارے اچھے کام کرنے والے ہیں ان کی اور ایک ہزار ویرچول اسسٹنٹ کی ٹھیک ہے جو آہ اکاؤنٹس وغیرہ منیج کریں گے ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کو آگاؤنٹس وغیرہ بنا کر دیں گے ان کے آکاؤنٹس منیج کریں گے آہ ان سب کی جو ٹاپ ون تھاؤزنڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور جو فائیب تھاؤزنڈ ہوں گے افیلیٹس کا ان سب کی ایک ٹیم بنا کر ان کو ٹیچ اینڈ ٹرینڈ کر کے پھر ہم ساتھ ساتھ ان کو دوسرے ممالک میں ہم اپنے ویب سائٹ کی اوپر جو ہے نا ان کو ساری ایساس دیں گے وہ پھر ہمارے ساتھ کام کریں گے ٹھیک ہے اس ہی ٹریننگ کی وجہ سے یہ میں نے گروپ بنایا ٹھیک ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب کو ٹیچ اینڈ ٹرینڈ کروں تاکہ ہمارے ممالک میں جو بھی کام ہوگا اس میں ہم اپنے پاکستانی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آگے چھر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری وجہ سے اگر کسی کا بلہ ہو جائے تو ہم بس اپنا جو ہے اپنے ملک کے لیے یہی کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت آلاد اس طرح کے ہیں نا کہ جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار کسی کا بلہ ہو جائے لیکن پیسوں سے آدمی کتنے لوگوں کا بلہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے پیسوں سے کسی کا اتنا بلہ اگر اس کو اندر دیا جائے اس کو سکل دیا جائے تاکہ وہ خود آج نہیں تو کل کام کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے کام کر کے تو وہ آگے پھر ساری زندگی کماتا رہے گا ٹھیک ہو گا یہ میرا جو ہے وہ مقصد تھا ٹھیک ہے گروپ بنانے کا ٹھیک ہے اور یہ کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا مشکل ہے ٹھیک ہے میں خود مجھے تقریباً دس سال ہونے والے ہیں اور مجھے بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا پتہ ٹھیک ہے جو آنے والے وقت میں ہونے والی ہیں ان چیزوں کا بھی پتہ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے اس مقصد میں بہت سارے لوگوں نے برا بلاوی کہنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان میں یہ چیز ہے کہ چاہے آپ الٹا کام کریں سیدھا کام کریں آپ کو کوئی اچھا کہنے والے ہوتے ہیں کوئی برا کہنے والے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ میرا یہ مقصد شروع سے تھا تو میں نے جب یہ کام شروع کیا ٹھیک ہے لوگوں کو سکھانے کا تو اس دن میں نے تعیق کیا کہ یار چند لوگوں کی وجہ سے جو مطلب کمنٹس میں آ کر ایسی برا بلا لکھیں گے ٹھیک ہے یا برے کمنٹس کریں گے یا اکثر دوست ابھی میری پروفائل پرسنل پروفائل کے اوپر کمنٹس میں جا کر کچھ ایسی باتیں میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں جن میں مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی میں کسی سے کوئی پیسے لے رہا ہوں نہ ہی کوئی فیز کا چکر ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میرا یہ ایک مقصد ہے سکھانا لاکھوں لوگ ہیں کروڑوں لوگ ہیں پاکستان میں تو ان میں سے اگر میں آزاروں کو بھی سکھا سکا ہونا تو میں اپنے مقصد میں کمیاب ہوں گا تو اس لئے آپ سب دوستوں کی ایسے دعا کے بہت زیادہ جو ہے نا اب میں اپنے لئے دعا کیے گا کہ اللہ پاک آپ کو اس اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے استقامت عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی آپ سب دوستوں کو یہ ہی کہوں گا کہ آج آپ سیکھ جائیں گے نا ٹھیک ہے تو آئیتا ایسا ایسا ہی ٹھیک ہے اور میں پہلے دن سے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں کوئی عربی نہیں سیکھ جاتا نہیں ہے ایک انہیں میں آپ کمانا شروع کر دیں جو اچھی لوگ ہیں جو سیکھیں گے جوبی کریں گے وہ کیا پتہ ایک دن میں کمانا شروع کر دیں ٹھیک ہے لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہنے کہ یہ کام آپ سیکھ جائیں گے تو آپ ایک ہفتے بعد کمانا شروع کردیں گے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کے اپنے سیکھنے کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو اس لئے بجائے کچھ الٹا سیدھا کرنے کے سیکھنا شروع کر دیں کچھ سیکھنے کے بعد کمانا شروع کر دیں گے بجائے سے منفی باتیں سوچیں منفی باتیں کریں اور گروپ میں بھی کچھ بھی جو ہے میں بھی یا میرے جو ٹیم ہے وہ بھی کچھ بھی اگر کوئی بندہ کمنٹس میں منفی بات لکھتا ہے تو ہم اس کو سیکنڈ چانس نہیں دیتے بلاک کر دیتے ہیں ہم نہیں چاہیے ایسے لوگ جو کی مطلب کہ ان کے منفی ذہن ہوں ٹھیک ہے ہمیں نہیں ضرورت ان لوگوں کے ہمیں ضرورت ایسے لوگوں کے جو آج سیکھیں اور کال کا مائن ٹھیک ہے تو آپ میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ